آج کل کچھ پتا نہیں چلتا کہ کون آدمی کیا ہے گھر میں جو ہیلپر بن کر آیا وہ کون ہے جو میٹر ریڈنگ کرنے آیا وہ کون ہے جو کریئر لائیا وہ کون اس کی اصل پہچان کیا ہے ڈلی میں ایک ایسے ہی باقیہ ہوا ساحل خان نام کا ایک لڑکا اپنی پہچان چھپا کر صرف ساحل بن کر ساکشی نام کی لڑکی سے ملا اس نے لب جہاد کا ایسا جال پھیلایا کہ ساکشی گھر چھوڑ کر چلی گئی دو مہینے گھر سے دور رہی کل اس کا ایک منٹ ستائیس سیکنڈ کا ایک ویڈیو آیا اور اس کے ساتھ گھر والوں کو بس اس کی لاش ملی ساحل گلے میں ردراکش پہننے کا ناٹک کرتا تھا ہاتھ پر کلاوہ بانتا تھا کوئی یہ پتا نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ کون ہے اس کی پہچان جب تک سامنے آئی تب تک دلی دہل چکی تھی ہاتھ میں کلاوہ گلے میں ردراکش ساحل خان کو دلی کا نیا جلاد کہا جا رہا ہے کیا یہ صرف ایک سادھارن کرائیم ہے یا پھر لب جہاد ساکشی کا کلر ساحل کی نئی پکچر اشارہ کرتی ہے کیا دھرم بدلنے کا ڈراما ہوا کیا ہندو بننے کا چھلاوہ کرنے کے لیے ہاتھ میں کلاوہ پہنا ساکشی کا سن کی قاتل ساحل خان کی اصلی پہچان آپ کے سامنے کھولتے ہیں دلی والوں خبردار ایسے بہروپیہ لڑکوں سے بیٹیوں کو بچاؤ لب جہاد والا جلاد کیسا ہوتا ہے اس سی سی ٹی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بہت ڈر لگتا ہے ساحل نے ساکشی کو سولہ بار چاکووں سے گودا پیٹ میں سینے میں اس کی آنکھیں کھلی تھی ساکشی چیک رہی تھی اور تڑپ رہی تھی اور ساحل لگاتار بار بار چاکو مارتا جا رہا تھا سولہ بار چاکو چلانے کے بعد بھی ساحل رکا نہیں سر پر خون سوار تھا چلتی گلی تھی لوگ آ جا رہے تھے نہ کسی نے روکا ایک کو چھوڑ کر کسی نے ٹوکا تک نہیں چاکو چلانے کے بعد ساحل نے تین بار پیر سے مارا ساکشی کے سر پر چھے بار پتھر اٹھا اٹھا کر پٹکا ساحل پتھر سے مڈر کر رہا تھا ساکشی کے چہرے کو پتھر سے کچل رہا تھا اور پتھر دل دلی کے لوگ دیکھتے رہے لال شٹ میں آئے ایک شخص نے ساحل کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش بھی کی لیکن ساحل نہیں رکا ساکشی کو بے رہیمی سے موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد ساحل دس سکن کے اندر پھر واپس لوٹا پھر ایک بار پتھر اٹھا کر مارا ساکشی نے دم توڑا یا نہیں یہ دیکھنے کے لیے پھر دو بار اسے پیر سے مارا دلی کے شہباد ڈیری علاقے میں رات آٹھ بچ کر پینتالیس منٹ پر ساکشی کا قتل کیا اسے بے رہیمی سے موت کے گھاٹ اتارا ایک بار نہیں دو بار نہیں سولہ بار چاکووں سے گودا پتھر سے اس کا سر کچلا اس کی لاش کو بھی ساحل پیر سے مارتا رہا اور گلی چلتے ایک نہیں دو نہیں بلکہ ایک درجن لوگ ساکشی کی موت کا تماشا دیکھتے رہے کسی نے ساحل کو روکنے کی کوشش نہیں کی کسی نے ساکشی کو بچانے کی کوشش نہیں کی ایک منٹ ستائیس سیکنڈ کے اس ویڈیو میں ساکشی کو بے رہیمی سے چاکو مارے پتھر مارے پیروں سے مارا لیکن کوئی اسے بچانے نہیں آیا پولس کی جانچ میں جو سامنے آیا اس کے مطابق ساکشی کو جلات کی طرح مارنے والا ساحل اس کا سن کی آشک تھا جس نے گھر سے نکلی ساکشی کو راستے میں روکنے کی کوشش کی اس سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن جب ساکشی نہیں رکی تو ساحل نے چاکو نکال کر اس پر ایک کے بعد ایک کئی وار کرنے شروع کر دیئے اس کے سر پر پتھر سے وار کیا پیروں سے بھی مارا اور بڑے ہی خوفناک طریقے سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا یہ جو جگہ ہے یہ شہباد ڈیری علاقہ ہے پاس میں اس کے جے جے کلونی ہے اور یہ جو گلی ہے یہ گلی آپ دیکھیں گے یہ سنکری سے گلی ہے اس گلی سے جو ساکشی ہے وہ یہاں آتی ہے ساحل کو پہلے سے اس بات کی جانکاری تھی کہ جو ساکشی ہے وہ اس گلی سے یہاں پر آئے گی اس کو اپنے دوست کیا جانا ہے لیکن یہ جانکاری اسے کیسے ملی اس کی تفتیش ابھی پولیس کرے گی لیکن جب وہ یہاں سے بہار آتی ہے یہی پر ہی ساحل اسے روکتا ہے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ یہ سپورٹ دیکھئے وہ گلی سے یہاں سے آتی ہے یہاں رکتی ہے ساحل اسے ملتا ہے وہ بچنے کی کوشش کرتی ہے وہ چاہتی تھی کہ وہ اس سے بات نہ کرے لیکن ساحل لگاتار اس کا پیچھا کر رہا تھا وہ یہاں سے آگے بڑھتا ہے اور یہاں تک یہ لگ بگ آپ دیکھیں گے اس سپورٹ کو آپ دیکھیں گے اس سپورٹ اس کھمبے سے لے کر اور یہاں تک وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ساکشی اس سے بات نہیں کرتی لیکن جب ساکشی یہاں پر پہنچتی ہے تو وہ اسے پھر روکتا ہے اس سے بات کرنے کیلئے کہتا ہے لیکن ساکشی کا کہنا یہی تھا کہ وہ اس سے بات نہیں کرے گی ساکشی کا قاتل ساحل بلند شہر سے پولیس کی گرفت میں آ چکا ہے بلند شہر سے جو تصویر سامنے آئی ہے اس نے اس پورے کیس کو ہی ڈائیوٹ کر دیا ہے ماملہ لف جہاد کا بن گیا ہے ساکشی کو جللات کی طرح موت کے گھاٹ اتارنے والا ساحل مسلمان ہے اس کے پتا کا نام سرفراز ہے لیکن پھر بھی اس کے گلے میں ردراکش ہے ہاتھ میں کلاوا ہے مطلب صاف ہے نہ تو یہ ردراکش ہے اور نہ ہی یہ کلاوا ہے یہ کیول ہندو بیٹیوں کو اپنے جال میں پھسانے والا چھلاوا ہے کیا ساحل نے ساکشی کو گمراہ کیا کیا ساکشی لف جہاد کا شکار ہوئی کیا ساحل کا جھوٹ پکڑا اس لیے ساکشی کو مار ڈالا کیا محمد ساحل نے ساکشی کو ہندو پہچان بتائی تھی محمد ساحل جللات دلی میں لف جہاد ایک کرائیم فور پیشن ہے ویسے تو انویسٹیگیشن جب ہوگا تب اس کے بعد پتہ لگے گا کیا کارن تھا کیا سرکمسٹانسز تھا کیا نیوینسز ہیں اس کیس کے لیکن ایک فرسٹ انسٹینس جو بات سامنے آئی ہے اس میں یہ کرائیم فور پیشن ہے بچی کی جانکاری اس لڑکے سے تھی شاید یا تو کوئی جھگڑا ہوا ہے یا بچی نے بات کرنا بند کیا ہے اس کا روش اور اس قدر کی اس نرشن سہتیا کو اس نے انجام دیا ہے یا ایک نشت روپ سے ایک دوردانت سا اپراد ہے جس طرح کا حیوانیت دکھائی ہے ایک یوز جنے اب اسے ہم پکڑ کے لا رہے ہیں ہم ساکش اس طرح سے اکٹھے کریں گے اور اس طرح سے ہم کانون اور نیائیالے کے سامنے اس کیس کو پیش کریں گے تاکہ کڑی سے کڑی سجا دلائی جا سکے اس ایکیوزڈ کو موت کی سجا تک ایک بہت بہت پرن سفل میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تصویر آئی ہے اس ایکیوزڈ کی اس نے ہاتھ میں کلابہ پہنائے کہیں آپ کو لگتا ہے کہ نام کچھ اور دھرم کچھ اور بتا کر اس طرح کی کھٹتے ہیں یہ انویسٹیگیشن کا مسئلہ ہے یہ انویسٹیگیشن میں آگے چل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا پولیس انویسٹیگیشن میں لف جہاد والے اینگل پر بھی جانچ ہونے والی ہے ساحل کے ہاتھ میں کلابہ اور گلے میں ردراکش والی تصویر سب کے سامنے ہے لیکن اب کیرلا سٹوری جیسی فلموں کا ویرودھ کرنے والا گینگ ایک دم خاموش ہے اب کسی کو ساحل کا دھرم دکھائی نہیں دے رہا ساکشی کی موت کے خوفناک ویڈیو پر کسی کا کمنٹ نہیں آیا ہے سوشل برکر اور فلم ڈائریکٹر اشوک پنڈت نے ساحل کے تلنا کساپ سکی ہے بی جے پی بھی سوال اٹھا رہی ہے ہندو بیٹیوں کو ٹارگٹ کرنے والوں کو آخر کون شہ دے رہا ہے گلی گلی کتنی کیرلا سٹوری آخر کتنی کب تک بیٹیوں کو اس طرح مارا جاتا رہے گا ایسے نردیتا کے ساتھ اس پرکار کچل کچل کے اور ابھی اسی دللی میں شدہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا ابھی تک شدہ کے ہتھیارے کو بھی کوئی فانسی نہیں ہوئی وہ بھی ابھی تک جندہ ہے لیکن یہ تو ایسا لگ رہا ہے ہمارے ہر گلی میں ہر شہر میں ہر محلے میں کیرلا سٹوری بنائی جا رہی ہے بہت شرمناک ہے اب یہ نہیں بولیں گے جو کیرلا فائل کا ویروت کر رہے تھے میرے کو جو جانکاری ملی ہے سولہ سال کی نوالی بچی کے ساتھ جو درگھٹنا گھٹی ہے بہت دکھتا ہے لیکن گھٹانے والا کرنے والا کون کیوں ایک ہی سمپردائے کے وہ لوگ بار بار آگر آتے ہیں اگر ہندو لڑکی اپنی اچھا سے وہ نوالی بچی منہ کر رہی ہے تو ایک ہی سمپردائے کے لوگ کیوں اس طریقے حرکت کرتے ہیں آج بھی وہی ہوا ہے ساکشی کو خوفناک موت دینے والے ساحل کا انسٹرگرام پروفائل دیکھئے love you dark life دارو لور یاروں کی یاری سب پربھاری ساحل کے انسٹرگرام اکاؤنٹ کو کھنگالنے پر کیول دارو اور ہککا پارٹی کے ویڈیوز ملے ہیں ساحل کس ٹائپ کے گانوں پر ریڈز بناتا تھا اور کیسے ہاتھ میں ہتھکڑی لگا کر خود کو گنڈا ٹائپ بتاتا تھا یہ سب آپ کو اس کے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر مل جائے گا بائی پروفیشن ساحل ایک فرج اور اے سی مکینک تھا جس نے ہاتھ میں کلاوا اور گلے میں رودراکش پہن رکھا تھا مطلب اگر ساحل آپ کے گھر میں آتا تو آپ بھی اس کے دھرم کو لے کر کنفیوز رہتے آپ کے ماسوم بچے بھی اس کو دیکھ کر ہندو ہی سمجھتے اور شاید یہی ہوا سولہ سال کی بیٹی ساکشی کے ساتھ ساکشی نے اپنے ماں باپ کو ساحل کے بارے میں کچھ نہیں بتایا وہ اسے ہندو ہی سمجھتی رہی اپنے پریوار سے دور رہنے کی کوشش کرتی تھی اور آخر میں ساحل نے ساکشی کو خوفناک طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دیا بھول دی تھی بیٹا گھومنا نہیں چاہیے کسی سایلی ساتھ کیا پیدا گھومنے سے تو اس کو یہ لگتا کہ ممی گلت بول لئی ہے یہ چیز کو بھورا سمجھتی تھی کوئی ماں باپ اپنے بچے کو اسی سید دے گا بیٹا یہ کام گلت ہے نہ کرو اسی ناتے وہ تو میرے سے گصہ ہو جاتی تھی پھر بھی وہ اتھو کل بات کری میں بیٹا کب آئے گی گھر جاتی تھی بڑے اچھے سے بات کرتی تھی ممی میں آ جاؤں گی کیا ٹنسن ہے میں نے کہا بیٹا جو جلدی آجا اچھا نہیں لگتا دے دن بھر میں ڈیوٹی کرتی ہوں گھر آتی تو گھر نہ تھالی لی دھو کے رکھتی ہاں ممی میں دھو کے سب کچھ کر کے رکھ دوں گا تو ٹنسن کی بات کریں کل بھی میرے سے بات کریں نیتو کے فون پر میں نے کول کیا تھا تو اس نے کول اسی نے اٹھائی میں نے کہا ہلو نیتو اٹھ کریں نیتو نہیں بولنا میں ساکشی بولنا میں نے کہا بیٹا کب تو آئے گی کہے ممی آ جاؤں گی نا تو کیوں ٹنسن لے رہے میں پاپا کب بیٹا بن کے دکھاؤں گی ایک سوال یہ کہ آپ کو اس ساحل لڑکے کے بارے میں کچھ نہیں پتا کیا یہ سمبھاونا ہے کہ نیتو کو پتا ہو کیونکہ وہ وہاں رہتی تھی نیتو کو پتا ہو سکتا ہاں میں نہیں پتا تھا ساکشی کی ماں بھلے ہی ساحل کے بارے میں نہیں جانتی تھی لیکن ساکشی کی سہیلی نیتو کو ساحل کے بارے میں ایک ایک جانکاری تھی نیتو وہی لڑکی ہے جس کے گھر پر بیٹے دس دنوں سے ساکشی رکھی ہوئی تھی نیتو نے بتایا کہ ساکشی ساحل کو پچھلے تین چار سال سے جانتی تھی لیکن اب ان دونوں کی بات نہیں ہوتی تھی دوسری طرف آرتی نے بتایا کہ ماملہ ایک طرفہ پیار کا تھا اس لیے ساکشی کو مار ڈالا ایک طرفہ پیار کا ماملہ اور کچھ نہیں ہے ساکشی نے بتایا کہ تنگ کرتا ہے نہیں کچھ بھی کچھ بھی نہیں بتایا لڑکی نے کچھ بھی نہیں بتایا وہ نئی وہ اس لڑکے کو نہیں جانتی تھی وہ لڑکا ایک چلی پرسان کرتا تھا بس آپ کو کیسے پتا گئی پریشان کرتا تھا ساکشی نے شیئر کیا وہ پریشان کرتا تھا کیونکہ ہمیں بھی کل رات میں پتا چلے ہمیں ہمارے دوست کے ثورو ہی پتا چلے ساکشی ہمیں بھی نہیں پسند میں ہمیں تو کبھی لڑکے کو دیکھا ہی نہیں ہے میری مطلب میرے کو جان پیچان اس سے چھے یا سات مہین نہیں ہوا اس لڑکی سے لیکن وہ لڑکی پہلے سے سائل کو جان کر دی کاریب تین چار سال سے تین چار سال سے جانتے ہیں آپ کو معلوم تھا اس کا نہیں سر اس قائم تو میرے کو معلوم نہیں تھا لیکن جب یہ میرے بلکل کلوز آگئی اس کے بات اس نے مجھے بتایا تھا کہ دیدک سائل نام کے لڑکے سے ساکشی کی موت کے بعد سوال ڈلی کے لائن ڈ آرڈر پر بھی اٹھنے لگے ہیں پہلے شردھا والکر کی ہتیا پھر منگولپوری میں گاڑی کے نیچے گھسیٹ کر لڑکی کی ہتیا اور اب سڑک چلتے ساکشی کی بے رہمی سے ہتیا سوال اس بات کا بھی ہے کہ دیلی میں بیٹیاں کتنی سرکشت ہیں ویڈیو میں دیکھا کہ بہت سارے لوگ گزر رہے ہیں جب وہ لڑکی کو مار رہا ہے کوئی بھی سامنے نہیں آتا اس کو ہیلپ کرنے میں کوئی اس کو روکتا نہیں ہے مجھے لگتا ہے دیلی کے لوگوں میں سینسٹیویٹی کی کمی ہے یا آج کل ہم لوگوں میں کسی مہلا کو اسپیشلی کوئی مہلا پٹ رہی ہو تو لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اتنی ہمت کی دند ہارے وہ آدمی جائے وہ اسی لیے ہو پاتی ہے کہ اس کو نہ تو پولیس کا ڈر ہے اور نہ ہی لوگوں کا ڈر ہے اور وہ یہ سوچ پاتا ہے کہ وہ سکوٹ فری بچ جائے گا اتنا سب کچھ کرنے کے بعد وہ آج بیس گھنٹے بعد پکڑا گیا وہ وہاں سے گزر گیا اس کے پریوار نے بھی نہیں روکا نہ لوگوں نے روکا کہیں نہ کہیں سماج میں نہ سوچ میں بہت کمی آ رہی ہے اور اس کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے ایک سولہ سال کی لڑکی کو اتنی بری طریقے سے قتل کر آ گیا بیچ سڑک پر دلی دیش کی راجدھانی میں قتل کر آ گیا چالیس سے زیادہ بار اس کے اندر چاکو گوپے گئے اور پھر اس بے رحم قاتل نے لڑکی کے سر پہ ایٹے مار مار کر اس کو مار ڈالا اور وہاں سے کتنے لوگ جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہم کی لیڈیز جا رہی ہیں آدمی جا رہے ہیں اور کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی تو دلی بہت زیادہ مہیلاؤں اور بچیوں کے لئے اسورکشت ہے یہ ہم سب جانتے ہیں لیکن کتنی آسموید انشیل ہے کہ کسی کے اندر یہ آواز ہی نہیں آئی کہ بچی کے مدد کرتے ہیں ہو سکتا ہے وہ مدد کرتے ہیں ہو سکتا ہے زور سے چلاتے تو لڑکی بچ جاتی پبلک پلیس پر اور ایک ناوالک کو چالیس بار چاکووں سے گود کر کے ہتیا کی جاری ہے تو یہ دلی میں پوری طریقے سے law and order کا failure ہے پبلک کے سامنے کس طریقے سے ایک بیقتی اس کے ہونسلے بلند ہیں کیونکہ اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ کانون ہمارا کیا کر لے گا کوئی پولیس والا کیا کر لے گا اور داوالکر والے کیس آپ نے دیکھا ایک کیس ابھی نکی آدب کا ہوا نکی کے ساتھ وہ لڑکا شادی کر رہا ہے اور اس کے بعد سیم ڈے جیس دن مرڈر کیا جا کر دوسری شادی کر رہا ہے تو یہ کیسی اپو برنگنگ ہے اور اپو برنگنگ اگر پیرنٹس ٹھیک سے نہیں کر رہے سوسائٹی کا اسٹرکچر پیٹیارکل مائنڈ سیٹ کا ہے تو پھر کانون کیا کر رہا ہے اور ہماری سرکاریں کیا کر رہی ہیں کہ ابھی تک ایسے مائنڈ سیٹ کیوں نہیں لوگوں کے بنے کہ ایک ریلیشنشپ میں آپ اگر ہیں اور وہ رشتہ اگر نہیں بن پا رہا ہے ایک بیقتی اگر نہیں چاہ رہا کنٹینیو کرنا تو اس انسان کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے نہ کی اس کا مرڈر کر دینا چاہیے اس وقت دلی میں سوال بیٹی کی سیکیورٹی کے لیے لائنڈ آرڈر کا بھی ہے اور لوجہات کے ٹریک میں فسانے کی کوشش کرنے والوں سے بیٹیوں کو بچانے کا بھی کیونکہ اگر آپ کے گھر میں آنے والا کوئی اے سی یا فریج کا میکینک ہاتھ میں کلاوہ باندھ کر آئے گا رودراکش پہن کر آئے گا تو آپ کیا ہر شخص اسے ہندو ہی سمجھے گا جو ساکشی کے کیس میں ہوا